اسلام علیکم تو میرا نام مزافیز ہے تو یہ اسلامباد اپ ڈیٹ نے یہ پوسٹ کیا تو میں ان کی یہ پوسٹ اٹھا گے بات کر رہا ہوں گا کر یہ حقیقت ہے کہ اسلامباد ارحالپنڈی کے جو میٹرو سٹیشن ہے اس کی یہ حالت ہے اب یہ دیکھ لیں جو سڑھیاں وہ نہیں چاہ رہی تو میٹرو سٹیشن کی کیا حالت ہے پھر پنڈی کے انتظامیاں ایڈمنیسٹریشن کدھر ہے بیٹروں میں ہزار آرہوں کی تعداد دن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں ان میں کچھ بوڑے ہوتے ہیں کچھ مریض ہوتے ہیں جو سڑھیوں پہ نہیں چال سکتے جو سڑھیوں پہ نہیں چال سکتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو کدھر ابھی جو سکس روڈ پہ جو پی ٹی آئی نے جلائے نومی میں جن لوگوں نے جلائے ان سے تپسند گرفتار ہیں جو کچھ قانون کے شکنجے میں نہیں ہے وہ گرفتار ہو جائیں گی وہ ابھی تک سٹ نہیں ہوا وہ لوگ رمان آباد اترتے ہیں ادھر سے ادھ آتے ہیں وہ لوگوں کے لئے زندگی عذاب بنی ہوئے جو سکس روڈ سٹیشن پہ اترتے تھے وہ ابھی تک نہیں ہوا میرے خیال میں رول پنڈی ایڈمنیسٹریشن سب کی نئے لی ہے کہ ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوا اور یہ بھی جیسے بھی میٹروں کی حالت دیکھ لیں ہر سٹیشن پہ کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے ایشوز نظر آتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ٹھیک ہونے جائیں جدھر بھی کوئی بھی چھوٹے ایشوز ہیں ایڈمنیسٹریشن کدھر ای� ایسی کام کی اب تعلیل گئیں گھر جائیں اگر آپ نے یہ کام نہیں کرنا اگر آپ کا کام ہے ٹھیک کرنا بھائی یہ ٹھیک کریں آپ اس کام کے لئے پیسے لیتے ہیں اپنے پیسے کو کیوں خراب گھنے ہیں پہنت کریں جدھر بھی ایشوات ہیں اس کو جلدہ جلد زیزار گیا جو اور عوام کو تقریف نہ دیں